پیارے دوستو آج کا ویڈیو آپ سبھی دوستو مسلم بھائی اور بہنوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایسی عورتوں کے بارے میں جن سے آپ کا نکاح کرنا حرام ہے یعنی کہ ان عورتوں کے ساتھ آپ کبھی نکاح نہیں کر سکتے ہو شادی نہیں کر سکتے ہو اور پیارے دوستو ساتھ میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چار ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا جن عورتوں میں تمہیں یہ چار نشانیاں نظر آئیں تو آپ کو ایسی عورت سے فوراں شادی کر لینے چاہیے اس لئے پیارے دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں ایسی کون سی عورتی ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے یعنی کہ جن کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا بہتر ہے تو آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ جانکاری بہت سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو حضرت عمر بنت رحمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزات یعنی کہ دودھ کے رشتے سے بھی وہی رشتہ حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہو جاتے ہیں یعنی کہ جس نے بچپن میں کسی عورت کا دودھ پیا تو اسے ماں کا رشتہ ہو جاتا ہے اب اس کی بیٹی بہن سے نکاح حرام ہیں اسی طرح سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حرام ہیں تم پر تمہاری ماں بہن بیٹیاں اور فوفیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں اور تمہاری ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پیرایا ہو ان کی بہنوں سے بھی نکاح حرام ہیں اسی طرح کسی شخص نے شوہر داماد کے ساتھ زنا کر لیا تو اب وہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے اب وہ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے چاہے پھر اس عورت کا شوہر مر ہی کیوں نہ جائے یا پھر چاہے اسے طلاق دے اس کے لیے ہمیشہ حرام ہی رہے گا یعنی کہ اس کے بعد وہ عورت دوسرے مردوں کے ساتھ تو نکاح کر سکتی ہے مگر اس زنا کرنے والے مرد کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کر سکتی ہے جو کہ ہماری معاشی میں یہ نظام بنا ہے اس عورت کا نکاح اس شخص سے ہی کرا دو جس سے اس کی زندگی برباد کی ہے اسلام کہتا ہے کہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو چکے ہیں لیکن اگر کسی شخص نے کسی کماری لڑکی یا پھر بیوہ عورت کے ساتھ زنا کیا تو وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں اسی طرح پیارے دوستو قرآن پاک کی سورة سورہ نیسا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان چودہ عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے یعنی کہ ان کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے ان میں سے ساتوں نصب کے اعتبار سے ہیں جن میں ماں بیٹی فوفی خالہ بھتی جی اور بھان جی ہیں اس کے بعد ساتھ غیر نظر کی ہیں رضائی ماں، رضائی بہن، بیوی کی ماں، بہن، بیوی کی بیٹی، بیٹی کی بیوی اور سوتیلی ماں اسی طرح سے پیارے دوستو کسی مرد نے اس عورت کے ساتھ جینا کر لیا تو اس مرد کے لیے اس عورت کی بیٹی بھی حرام ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی بیٹی سے بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار سے زیادہ بیویاں اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہاری بہن اور بیٹی اسی طرح پیارے دوستو حدیث شریف میں فوفی بہنیں بھتی جی، خالہ اور بھانجیوں کو نکاح میں رکھنا حرام فرمایا گیا ہے یعنی کہ نکاح میں ایسی عورتوں کو جمع کرنا حرام ہیں جن میں سے ایک کو فرض کرنے سے دوسری اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے جیسے کہ فوفی بھتی جی، اگر بھتی جی فوفی سے نکاح کر لے تو بھتی جی کا وہ چاچا ہو جائے گا اس طرح وہ حرام ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پیارے دوستو اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مشرقوں کو اپنی نکاح میں لڑکیاں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں اسی طرح سے شرق کرنے والی عورتوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے بھی تم ہرگز نکاح مت کرو تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری ماں بیٹی بہنیں فوفی، خالہ، بھتی جیاں اور تمہاری وہ ماں جنہوں نے دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک پہنیں اور تمہاری بیویوں کی ماں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے یہاں پرورش پائی ہو اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں اور تم پر یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمانہ کرو اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں اس طرح کے نکاح میں تو ہو تو پیارے دوستو یہ وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہیں یعنی ان کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ عورتیں تمہارے لیے ہمیشہ حرام ہیں ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ان کے علاوہ جتنے بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حق مہر ادا کرنے کے لیے حلال ہیں یعنی کہ ان کے علاوہ جتنے بھی بہن ہیں ان سے تم حق پر دے کر نکاح کر سکتے ہو اب پیارے دوستو آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چار ایسی عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا ہے کہ نکاح کے لیے عورتوں میں چار نشانیاں دیکھنے شاہیے اگر آپ کو کسی عورت میں چار نشانیاں نظر آئیں تو آپ ایسی عورت کے ساتھ فوراں شادی کرنے چاہیے کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار عورتوں کو بہت پسند فرمایا ہے پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دستِ عدب عرض کرنے لگتا ہے یا علی انسان کو کیسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے اور عورت میں ایسی کونسی نشانی دیکھنی چاہیے جن کو دیکھ کر انسان کو انسی نکاح کرنے چاہیے بس اتنا سننا تھا حضرت علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اگر کسی عورت میں چار نشانیاں ہوں تو ایسی عورت کے ساتھ فوراں شادی کرلو تو وہ شخص عرض کرنے لگا یا علی ایسی کونسی چار نشانیاں ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ اے شخص یہ ہیں وہ چار نشانیاں جس کو دیکھ کر شادی کرنے نشانی نمبر ایک دیندار عورت پیارے دوستو حضرت علی نے فرمایا اے شخص پہلی عورت ہے دیندار یعنی کہ ایسی عورت جو دین اور مذہب کی پابندی ہو جو حقوق اللہ کو ادا کرنے والی ہو جو اپنی پڑوسیوں سے اور ملنے والی عورتوں سے خوش اخلاقی اور شرافت کا برتاؤ کرنے والی ہو اس کے علاوہ ایسی عورت جو ہمیشہ پردے کی حالت میں رہ کر اپنی اور اپنی شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو یاد رکھنا ایسی عورت ہی آنے والے وقت میں ایک نیک وفادار بیوی ثابت ہوگی نمبر دو جس کے اخلاق اچھے ہوں پیارے دوستو حضرت علی نے فرمایا اے شخص نیک بیوی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جس عورت کی اخلاق اچھے ہوں آداب اچھے ہوں جو شخص گھر آنے پر اچھی اخلاق اور حسن و سلوک سے پیش آنے والی ہو بے شک چاہے ایسی عورت خوبصورت نہ ہو کیونکہ ارے شخص میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال اور دولت کی وجہ سے اس کے خاندان کی وجہ سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے لیکن تم دیندار کے ساتھ نکاح کر کے کامیام ہو جاؤ نمبر تین شکر اور صبر کرنے والی عورت پیارے دوستو حضرت علی کرماللہ ہو وجہو نے فرمایا اے شخص تیسری نشانی یہ ہے کہ جو عورت شوہر سے آمدنی سے زیادہ کی خواہشیں نہ کرنے والی ہو جس کو جو کچھ بھی مل جائے اس پر اللہ کا شکر اور صبر کرنے والی ہو اس کے علاوہ جب شوہر کبھی گصہ کرے یا پھر کبھی ناراض ہو تو عورت سامنے سے گصہ نہ کرے بلکہ صبر کر کے اپنے شوہر کو یہ کہیں کہ زندگی بھر اس کا ساتھ دینے والی ہے تو ایسی عورت بھی آنے والے وقت میں ایک نیک اور وفادار بیوی ثابت ہو سکتی ہے نمبر چار غیر محرم پر نظر نہ ڈالنے والی اور پیارے دوستو حضرت علی کرماللہ ہو وجہو نے فرمایا اے شخص ایسی عورت جو اپنی مال اور دولت خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت کرے اور نگاہ بان کرنے والی ہو یعنی کہ ایسی عورت جو کسی پرائے مرد کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے تو نہ ہی کسی غیر مرد کی نظر اپنے اوپر پڑھنے دیتی ہو اس کے علاوہ کبھی گھر میں کوئی بیٹ جائے تو اس بات کو گھر کے باہر کسی اور کے سامنے بیان نہ کرے تو ایسی عورت بھی آنے والے وقت میں نیک بیوی ثابت ہوگی اے شخص یاد رکھنا جن عورتوں میں بھی یہ نشانیاں دیکھو تو فوراں ایسی عورت سے شادی کر لو یعنی کہ ایسی عورت سے ہی فوراں شادی کر لینے چاہیے ایسی بیوی ہی آنے والے وقت میں نیک اور وفادار بیوی ثابت ہو سکتی ہے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ